اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر آفیت سے ہوں گے آج میں ایک دوہ پھر سے بچے ہوئے پیسز کے ساتھ بہتی پیارا سا فروگ کا ڈیزائن شیئر کروں گی یہاں پہ میرے پاس بہتی زیادہ شورٹ پیسز ہیں بلکل شورٹ سے پیسز ہیں ان کے ساتھ فروگ بننا تو جیسے ناممکن ہے لیکن ناممکن تو نہیں ہے میں نے بنا لی ہے اور میں نے یہاں پہ چھ ماہ سے آٹھ ماہ کی بچی کے لیے بنانی ہے مجھے بہت سائی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ چھ ماہ کی بچی کی یا آٹھ ماہ کی بچی کی فروگ دیزائن ہمارے سے شیئر کریں تو یہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے سے پیسز سے میں نے سوچا ان چھوٹے چھوٹے سے پیسز کو یوز کروں اور آپ کے ساتھ چھوٹا سا فروگ دیزائن بھی شیئر کر دوں ایک نیا سا یونیک سا اور ساتھ میں پیسز کو کس لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کا بھی بہت زیادہ سا ایڈیا آپ کو دے دوں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ میرے پاس ایک ہی ڈریس کی پیسز نہیں ہیں یہ الگ الگ ڈریسز ہیں ٹھیک ہے پرنٹڈ الگ سوٹ ہے اور یہ پلین پیس جو ہے مین میرے پاس صرف یہی پیس ہے جس کی لمبائی تقریبا 14 انچز ہے اور اس کی چڑھائی جو ہے وہ 13 انچز ہے اور یہ فیبرک میرے پاس ڈبل میں فالٹ پڑا ہوئے ٹھیک ہے صرف اتنا صحیح میرے پاس مین پیس ہے باقی میرے پاس پٹیاں ہیں انہی کو یوز کریں گے ڈیزائن ہیں وزیارہ اور پھر میں چھین سے آٹھ ماہ کی بچی کے لیے ایلائن فاک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بنا کے تو اس کے ساتھ میں نے یہ لیس لی ہے یہ پرنٹڈ سوٹ کے ساتھ میچنگ کر رہی تھی میرے پاس پیس پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے اسی کو میں یوز کر لوں گی تقریبا ایک سے ڈیڑ گاز کی درمیان ہے یہ لیس اور یہ پلین والا جو پیس ہے میرے ساتھ پاس اسی میں سے بچی ہوئی یہ پیس ہے اس سے پہلے اس پلین فیبرک کے ساتھ میں فروگ ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میرے چینل پر آلریڈی اپلوڈڈ ہے تقریبا چھے ساتھ ماہ پہلے میں نے اپلوڈ کیا تھا تو چلیں اس کی مکمل کٹنگ اور سٹیچنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کٹنگ سٹیچنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر ابھی آئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ گئے بہلا ایکن بٹن کو لازمی پیس کر لیں تاکہ جب بھی ڈیزائنگ سے ریٹیڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دو سٹریپس ہیں ایک چھوڑائی میں تھوڑی زیادہ ہے ایک کم ہے لمبائی بھی دونوں کی برابر نہیں ہے تو سب سے پہلے میں ان کی چھوڑائی برابر کر لیتی ہوں چھوڑائی بھی دونوں کی اتنی ہی رہنے دوں گی ان کی جو چھوڑائی ہے اس کو منٹین کر کے یہاں پہ میں ایک پٹی کٹ کر لوں گی چھوڑائی تقریبا ساڑھے تین اچھے اس چھوٹے والی پیس کی آ رہی ہے تو میں بڑے والے کو بھی اسی کے برابر کر کے اس ٹھیکے سے تو ان سب کو یہاں سے کٹ کر کے تقریبا ساڑھے تین اچھ کے حساب سے یہاں سے بڑی دو پٹیاں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس ٹھیکے سے اس طرح کی چھوٹے چھوٹے سی پیسز اگر آپ کے پاس بھی موجود ہوں پرنٹیڈ یا پلین تو ان کو بیکار سمجھ کے کبھی بھی پھینکا مت کریں اگر آپ کو سٹیچنگ کا شوق ہے اگر آپ سٹیچنگ کر رہی ہیں تو پھر آپ ان پیسز کو یوسفل بنا سکتی ہیں یا اگر آپ کی چھوٹے چھوٹے سی بچیاں ہیں تو پھر یہ پیسز بلکل بھی آپ بیکار سمجھ کے نہ پھینکیں اچھا یہ سٹیپس کو میں نے برابر کر لیا ہے اور اس کی جو چڑائی آ رہی ہے ساڑھے تین انچ ہے اور لمبائی جو ہے وہ بائی سنچ تقریب بنا رہی ہے اور یہ میرے پاس ڈبل میں فولڈ ہے ٹھیک ہے جب میں اس پٹی کو کھولوں گی تو یہ چھوٹالی سنچ یعنی ٹوینٹ فورٹی فور انچز اس پٹی کی لمبائی آ جائے گی اس کے ساتھ میں بنا لوں گی فرل آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی یہ کہاں پہ یوس کرنی ہے اچھا اب سب سے پہلے تو ان والے دونوں پیسز کھولوں گی اس کو میں نے پیس کو ڈبل میں فولڈ کر لیا ہے اور اس کی اوپر یہ پلین والا پیس بھی سیٹ کر کے رکھوں گی یہ بھی میرے پاس ڈبل میں سوری فور فولڈی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ میں ڈیزائننگ پیس لگاؤں گی اپنی فرک کی اوپر تو سب سے پہلے جو میرا پرنٹڈ والا پیس ہے نا اس کو میں نے راؤنڈ شیپ میں یہاں سے کٹ کرنا ہے اس کا ایک حصہ سیدھا ہوگا جو پلین جو اپن سائیڈ ہے اور یہ والی جو سائیڈ ہے اس کو میں نے اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیا جیسے ہم آرمز وغیرہ راؤنڈ شیپ میں کٹ کرتے ہیں نا اسی طریقے سے اب جو پلین والا فیبریک ہے نا وہ اس سے دو انچ میں نے کم رکھنا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اسی کے راؤنڈ شیپ میں انچی ٹیپ کو گماؤں گی دو دو انچ کے فاصلے پر اس طریقے سے اور اس کے نشان لگاتی جاؤں گی اور اس طریقے سے جو پلین فیبریک ہے اس کیو پر جو نشان لگیں گے وہ دو انچ جو ہے نا پرنٹڈ سے کم ہی ہوں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو پوری راؤنڈ شیپ میں جیسے میں نے پرنٹڈ والے پیس کو کٹ کیا نا اسی حساب سے میں انٹ تک اس کو لے جاؤں گی یہاں سے نیچے سے جو ایکسٹرہ لمبائی ہے پلین فیبریک کی اس کو میں کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں دو دو انچ کے فاصلے پر میں اس کو نیچے تک لے جاؤں گی انٹ تک اس طریقے سے مجھے یہ طریقہ تھوڑا آسان لگا ہے اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ یہ پیسز کسی اور طریقے سے آپ کو کٹنگ کرنے کا آسان طریقہ معلوم ہے تو ضرور شیئر بھی کیجئے گا اور آپ اسی طریقے سے کٹ کر لیجئے گا لیکن میں یہاں پر اسی طریقے سے کٹ کر رہی ہوں جو میرا پرنٹڈ پیس ہے اس سے دو انچ کم کر کے میں نے یہ پلین والا پیس کٹ کر لیا ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس دو پرنٹڈ پیسز کٹ ہوئے ہیں اور دو پلین پیسز کٹ ہوئے ہیں اور یہ ایک پہ جو ہے نا میں نے لیفٹ سائیڈ پہ اور ایک رائٹ سائیڈ پہ لگانا ہے یہاں پہ میں آپ کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں انچیٹے بھی دیکھیں ایک جیسا بلکل فاصلہ آیا ہے اس لئے کہ اسے میرمنٹ کرنے سے بلکل ایکوریٹ اس کی کٹنگ ہو گئی ہے اچھا اب اس مین والی پیس کو لینا ہے جس کے ساتھ ہم نے فوق کٹ کرنی ہے اس کی ایک سائیڈ فورٹین انچز ہے اور دوسری سائیڈ جو ہے وہ تھرٹین انچز ہے تو جو فورٹین والی سائیڈ ہے نا اس کو ہم فول کریں گے اس کو چڑائی والی سائیڈ بنائیں گے تھرٹین والی کو لمبائی بنائیں گے لیکن یہاں سے بھی میں نے تھرٹین انچز ٹوٹل لمبائی نہیں لینی ٹویل انچز اس کو کروں گی کیونکہ اس کے نیچے فریل بھی لگنی ہے تین انچ کی فریل لگے گی ساڑھے تین انچ کی میں نے کٹ کی ہے ہاف انچ فولڈنگ میں چلی جائے گی تین انچ کی فریل نیچے لگے گی تو پندرہ انچز کی لمبائی آ جائے گی اور تیار ہونے کے بعد یہ تقریباً جو ہے نا وہ ساڑھے تیرہ سے چودہ انچ رہ جائے گی تو اب اس کو میں نے یہاں پہ میئرمنٹ کرنی ہے شولڈر میں یہاں پہ لے رہی ہوں ساڑھے چار انچ پہ یہ تقریباً چھے سے آٹھ ماہ کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو ساڑھے چار انچ بہت کافی ہوتا ہے اس ایچ کی بچی کے لیے پانچ انچ آرمال اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ہاف انچ اوپر سے میں اس کی ترچی کٹنگ بھی کر دوں گی اور اب یہاں سے میں نے اس کی جو چیسٹ دینی ہے وہ میں نے ساڑھے چھے انچ پہ رکھنی ہے کٹنگ اور جب ہم اس کی سٹیچنگ کریں گے تو ساڑھے پانچ انچ پہ اس کی سلائی آئے گی ٹھیک ہے اور تقریباً گیارہ ہیں جس کی چیسٹ رہ جائے گی اور اس کے بعد نیچے سے میں اس کو اسے سیدھا کر لوں گی اور آپ چاہتے ہیں تو اس کو فٹنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن چھوٹا سا فراک ہے اس میں فٹنگ نہیں ہوتی ہے چھوٹی بچیوں کی بلکل سٹریٹ ہی ہم اس کو رکھیں گے نیچے سے ہلکی اس کی ترچی کٹنگ کریں گے اور گلہ جو ہے وہ ڈیڑھ انچ کی چڑھائی اس کی رکھیں گے اور ڈیڑھ انچ کی اس کی لمبائی رکھیں گے یہ بیک کا نیک ہے اور فرنٹ کا جو نیک ہے اس کی چڑھائی بھی سیم ہی ہوگی لیکن اس کی جو لمبائی ہوگی وہ میں ایک ہچ تک بڑھا لوں گی اب جو میں نے میئرمنٹ کی ہے اس میئرمنٹ کے حساب سے پہلے میں یہاں سے اس کی کٹنگ کر لیتی ہوں تو جب تک میں کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہاں تک کچھ بھی سمجھ آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ یہ کہ بیل آئیکن بٹن کو بھی لازمی بس کر لیں تاکہ جب بھی سر سے ڈیزائن ایسیلیٹر نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا اٹھوکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ساتھ ہی میں میں نے یہ کٹنگ کمپلیٹ کر لی ہے اب میں اس کو کھول کے تو جو اس کی بیک سائیڈ ہے اس پہ کٹ کر نشان لگاؤں گی یعنی بیک پہ ہم کٹ لگاتے ہوتے ہیں بیبی اس کو گلہ پہنانے میں مشکل پیش نہ ہو گلہ ہم چھوٹا رکھتے ہیں کیونکہ بڑا گلہ بچیوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن کٹ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ سر کے اندر سے آسانی سے ہم بیبی کو پہنا سکیں اور اب میں نے بیک کو ہٹا کے فرنٹ کے گلے کو ڈیپ کرنا ہے یہاں سے ایک اچھ پہ نشان لگاؤں گی اور اس لیے سے جو فرنٹ سائیڈ کا گلہ ہے وہ ڈائی انچ کی گہرائی کے حساب سے میں نے یہاں سے کٹ کر لیا ہے اچھا کٹنگ یہاں پہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں فرنٹ سائیڈ کے جو آرمولز ہیں ان کو بلکل مائنر سائیڈ سے کسی ڈیپ کروں گی اور اس کے بعد میں نے اب یہاں پہ ان کو احتیار کرنے کے لیے گلے کے نیچے پٹیاں وغیرہ لگانے کے لیے یہاں سے پیس نکالنے اور پیس میں نے کہاں سے نکالنے یہ میں آپ کو بتاؤں جو میں نے آرمولز کی کٹنگ یہ نا وہاں سے جو پیسز نکلے ہیں ان کے ساتھ ایک پیس کو میں لے کے فرنٹ سائیڈ کے گلے کے نیچے لگاؤں گی یہاں سے ڈائی انچز کی لمبائی اور ڈیڑھ انچ چڑھائی رکھ کے تو فرنٹ سائیڈ کے گلے کے لیے میں یہاں سے پٹی کٹ کر لوں گی جو کہ میں نے گلے کے نیچے لگانی ہوگی تو پہلے اندر سے اس پیس کو کٹ کروں گی اور باہر سے پھر ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ کے میں ایکسرا فیبریک کی کٹنگ کر لوں گی اور یہ پیس میں نے فرنٹ سائیڈ کے گلے کے نیچے لگا کے سلائی لگا کے بیک پر پلٹ کے اس کو میں نے سلائی لگا لینا ہے اور ایک پیس میں لوں گی سیدھا سا اور بیک کیا جو کٹ میں نے لگایا تھا اس کی اوپر اس پیس کو لگاؤں گی کٹ کے برابر اس کا کٹ لگا کے تو ایک انچ ایکسرا لمبائی میں رکھتے ہوئے یہاں پہ پہلے میں کٹ کے اوپر اس پٹی کو لگاؤں گی اچھے سے اور اس کے بعد میں نے باقی کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کیلئے یہاں سے میں نے اورے پٹی کٹ کرنی ہے اچھا یہ والے جو پیسز میرے پاس چار پیسز ہیں ان چاروں پیسز کو میں لوں گی اور یہاں سے اورے پٹی کٹ کروں گی اور پھر یہ اورے پٹی جو ہے وہ میں آرمالس کی نیچے بھی لگا لوں گی اور گلے کی نیچے بھی تو یہاں سے یہ میں نے سیدھی سیدھی اورے پٹیاں نکال لینی ہے چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہوتے ہیں ان کو بیکار سمجھ کے کبھی بھی مت پھینکا کریں اور آپ کے سامنے ہی میری تقریباً جتنے بھی پیسز کے ساتھ بچے ہوئے پیسز کے ساتھ بنے ہوئے فروگز ہوتے ہیں ان سب کو میں اسی طریقے سے یوز کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا سکوں تاکہ آپ بھی اپنے بچے ہوئے پیسز کو یوز کر سکیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے گلے کی پٹیاں وغیرہ لگا کے بیک اکٹ بھی لگا لیا گلے اور پٹی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ آرمونز کے نیچے بھی لگا لیا سمپل سی جو سلائی ہوتی ہے نا اتنی مجھے امید ہے آپ کر سکتی ہیں نارمل جیسے ہم سلائی کرتے ہیں یہ ساری میں نے یہاں پہ کر لی ہے اتنا کام کرنے کے بعد میں نے اب اگلے جو سٹیپ کرنا ہے وہ اس کے اوپر ہم نے کرنے ہیں ڈیزائننگ تو ڈیزائننگ کے لیے میں نے شولڈر سے نیچے کی طرف اس کا نشان لگانا ہے سکس انچز پہ یعنی اس کی جتنی پیٹی ہو سکتی ہے نا چھوٹی بچی کے حساب سے پیٹی سے میں نے ایک انچ ایکسٹرا لکھنا ہے پیٹی جو ہے وہ چھ ماہ کی بچی کے تقریبا پانچ انچ ہوتی ہے لمبائی میں تو میں یہاں پہ سکس انچز اس کے لے رہی ہوں اگر آپ یہی ڈیزائن بڑی بچیوں کے لیے بنانا چاہیں میں بار بار آپ کو ساتھ میں چھوٹی اور بچی بڑی بچیوں کا بھی گائیڈ کرتی رہتی ہوں تو اگر آپ یہ بڑی بچیوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کی جو لمبائی ہے وہ یوک کے حساب سے لی جاتی ہے جتنی بھی بچی کی یوک ہوگی جو بڑی بچی ہوگی تو اس کی یوک کی لمبائی زیادہ زیادہ ہوگی تو پھر اس حساب سے ہم یہ والا ڈیزائننگ پیس بڑھائیں گے یا پھر اس کو آپ آر مول کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی جتنا آپ کا آر مول لمبائی میں ہوتا ہے اتنا آپ اس ڈیزائننگ کو لمبائی تک لے سکتے ہیں تو یہاں بھی میں نے سیکس انچز دونوں طرف نشان لگا کے لائن رو کر لیا اور اسی لائن کو میں دوسری طرف لے کے جانے کے لیے اس لیے اسے اس کو ڈبل میں فول کروں گی باہر سے اس کو بلکل برابر یہ دیکھیا ایسے سیٹ کر کے تو اوپر سے ہلکا سا ہاتھ کی مدد سے دباؤں گی پھر یہ جو کریس بنی ہوگی یہ جو لائن ہے چوک والی یہ دوسری طرف بھی چلی جائے گی اور اسی لائن کو پھر میں چوک کی مدد سے ڈاک کر لوں گی تو شاید یہ آپ کو کیمرے میں اچھے سے نظر نہ آ رہا ہو لیکن جب آپ پریکٹیکلی اس کام کو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو لائن ہے یہ دوسری طرف آسانی سے چلی جاتی ہے اب میں نے یہ لائن سٹراؤ کر لی ہے ان کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کیا کرنی ہے یہ جو پیسز میں نے ڈیزائننگ والے کٹ کیے تھے راؤنڈ شیپ میں یہ دو پیسز پرنٹڈ تھے دو پلین تھے اس کو میں نے لینا ہے اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے اس کو میں نے باریک سا فول کر لینا ہے ٹھیک ہے دونوں کو باریک فول کرنا ہے راؤنڈ شیپ میں فول کرنے کے بعد یہاں سے میں بڑی سلائی کرتے ہوئے ایک سلائیڈ گاؤں گی اور پھر داغہ کھینچ کے یہاں پہ تھوڑی سی جو نوٹس جتنی بھی ہمیں چاہیے ہوں گی وہ ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ جو پلین والے دونوں پیسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے لیکن جو پلین والے پیسز ہیں ان کے اوپر میں نے لیس بھی لگانی ہے پہلے ان کو میں باریک سا فول کروں گی ایسے ٹھیک ہے فول کرنے کے بعد ان کے نیچے رکھ کے میں نے یہ لیس لگانی ہے شیٹل والے لیس ہے اس کو یہاں پہ اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے نا اس شیپ میں رکھتے ہوئے اس کو لگا لوں گے اور دونوں پیسز کی اوپر یہ لیس میں اچھے سے لگا لوں گے ٹھیک ہے اور اتنا کام کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے لیس وغیرہ لگا لیا فولڈنگ بھی کر لیا سلائی بڑی کرتے ہوئے ٹانکا بھی لگا لیا اب اس کا میں الٹی سائیڈ والا جو داگہ ہے اس کو کھینچوں گی جب بھی آپ اسے کے سے داگہ کھینچ کی چونٹس بنائیں تو جو شیٹل والا داگہ ہوتا ہے اسی کو کھینچا کریں تب ہی یہاں پہ بہت اچھے سے چونٹس آتی ہیں اور کھینچا بھی جاتا ہے بلکل اس کی الکی سی چونٹس آئیں گی بہت زیادہ چونٹس نہیں آئیں گی اور اس کی چونٹس ہم نے تقریباً بنانے کے بعد اس کی جو لمبائی ہے وہ بارہ انچ رکھنی ہے سکس انچز ایک طرف اور سکس انچز دوسری طرف شولڈر کے ہم نے لے کے جانا ہے تو یہ دیکھیں میں دوسری طرف سے بھی کھینچ کہ اس کو بارہ انچ پہ کمپلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں سے تو اب اس کی بارہ انچ کے حساب سے لمبائی کمپلیٹ آگئی ہے ٹھیک ہے اور اب یہ والے جو پیس ہے یہ پلین جو پیس ہے پرنٹڈ سے دو دو انچ کم تھا تو بارہ کا سے چار انچ کم کریں تو آٹھ انچز کی لمبائی ہم رکھیں گے کٹنگ کرتے ہوئے بھی ہم نے اس کو دو دو انچ کم رکھا تھا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جب ہم اس کو اس کے اوپر رکھ کے سیٹ کریں گے تو دو دو انچ جب ہم اس کو اندر کی طرف کریں گے تو آٹھ انچز کی لمبائی آئے گی اور یہاں سے میں اس کو آٹھ انچ کے حساب سے چننش دے کے کمپلیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میجرمنٹ کرتے رہا کریں ساتھ میں جہاں پہ آپ کی میجرمنٹ کمپلیٹ آجائے وہیں تک کر کے یہ دیکھیں اس کو ہم نے دو دو انچ اندر کی طرف کر کے بلکل سینٹر میں پہلے ہم اس کی کچھی سلائی لگا لیں گے اور سیم یہی طریقہ میں نے دوسری سائٹ کے ساتھ پہ کیا ہے ان کے اوپر کچھی سلائی لگا کے یہ دیکھیں ان کو تیار کر لیا ہے تو دونوں ڈیزائننگ پیس ہمارے پاس تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کو یوز کرنا ہے اور الٹا کر کے پہلے اس کو ہم سٹیج کرنے کے بعد ایسے ہم اس کو پہلے الٹا کر کے سٹیج کریں گے اور سیم اسٹری کے سے دوسرے والے پیس کو اس کے اوپر الٹا کر کے سٹیج کریں گے اور پھر ہم اس کو سیدھا کر کے ٹاپ کی سلائی لگانے کے ساتھ اس کے اوپر لیس بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو سلائی کر لیا اور سلائی کرنے کے بعد اس کے اوپر میں نے یہاں پہ لیس بھی کورنر پر رکھ کے لگا لیا جو چھوٹا سا پیس میرے پاس بچ کیا تھا وہ والا اس کے بعد صرف ایک کام بچہ ہے یہ جو ہمارے پاس فریل تھی سوری یہ جو پٹیاں ہم نے لمبی سی کٹ کی تھی اس کے ساتھ ہم نے گیر کے نیچے فریل لگانی ہے فرنٹ بیک دونوں پر اور فریل لگانے کے بعد صرف ہم نے اس کی فٹنگ کی سلائی لگا لینی ہے اور فٹنگ کی سلائی بھی بالکل سیدھی سٹریٹ ہوگی کوئی اس میں فٹنگ وغیرہ نہیں ہے سمپل ہم یہاں سے فٹنگ کی سلائی لگائیں گے دونوں سائیڈوں کی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا کیوٹ سا بی بی فراغ بن کے تیار ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیسز سے ان کو یوز کر کے ہم نے چھے سے آٹھ ماہ کی بچی کا فراغ دیزائن بنا لیا ہے اور یہ بنا ہوا بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بی بی کے ساتھ پینا ہوا بھی بہت ہی زیادہ پیارا لگے گا اگر آپ اس ڈیزائن کو بڑی بچیوں کے لیے بنانا چاہے تو ضرور بنائیے گا بنا ہوا بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اور فرق صرف یہ ہے کہ اس کی جو ڈیزائننگ پیسز ہیں ان کی آپ لمبائی اور چڑھائی سیم رہنے دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن لمبائی اگر آپ تھوڑی سیرنگ کی بڑھا ہا لیں گے تو پھر آپ کا یہ ڈیزائن بڑی بچیوں کے لیے بھی بن سکتا ہے اور کیسا لگا ہے آپ کو آج کا یہ فرق کا ڈیزائن یا آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو بھی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل ایکن بٹن کو لازمی پرس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائننگ سے لیٹیڈ نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مرسا کے جو نئے آئے ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل کو ضرور ویزٹ کرتے ہوئے جائیے گا میرے چینل پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو کارامت بنانے کے بہت سارے آئیڈیاز موجود ہیں بہت سارے ایسی فرق ڈیزائنز ہیں جو میں نے اسی طرح سے چھوٹے پیسز کو یوز کرتے ہوئے بنائے ہیں تقریباً دس سال تک کی بچیوں کے لیے میں نے پیسز کے ساتھ فرق ڈیزائنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں ون بائی ون اور آپ جب جنل کو ویزٹ کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ نے ایک پیارا سا کمٹ بھی مجھے لازمی کرنا ہے آپ کے پیارے پیارے کمٹ کا انتظار رہتا ہے اور مزید آپ کو کس طرح کی ڈیزائنز چاہیے یہ بھی آپ کمٹ سیکشن میں ضرور کمٹ کیا کریں اور اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا